السلام علیکم ناظرین آج کی جو سٹوری ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ایک بادشاہ اور گدے کے درمیان ہے ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا گدہ لے لو پانچ سو روپے میں گدہ لے لو گدہ انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا بادشاہ وزیر کے ساتھ گدے کے پاس آیا اور پوچھا کتنے کا بیچ رہے ہو اس نے کہا آلی جا پانچ سو دینار کا بادشاہ حیران ہوتے ہوئے اتنا مہنگا گدہ ایسی کیا خاصیت ہے اس میں وہ کہنے لگا حضور جو اس پر بہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا اگر تمہاری باد سچ ہوئی تو ہم اس ایک لاکھ کا خرید لیں گے لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھتا ہے وزیر نے لگا تو گدے والے نے کہا جناب مکہ مدینہ کسی گناہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا وزیر ہم گناہگار نہیں ہٹو سامنے سے یہ کہہ کر گدے پر بیٹھ گیا لیکن کچھ دکھائی نہ دیا اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی اچان چلایا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کیا نظارہ ہے مکہ مدینہ کا بادشاہ نے تجسس میں کہا ہٹو جلدی ہمیں بھی دیکھنے دو اور خود گدے پر بیٹھ گیا دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ آ دیا لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مدے نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا واہ میرے مولا واہ میرے مولا واہ واہ سبحان تیری قدرت کیا کراماتی قدہ ہے کیا مقدس جانوار ہے میرا وزیر مجھ سے جتنا نیک نہیں تھا اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہا ہے اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی کوئی گدے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا کوئی چھونے کی کوشش اس کے بال کٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا وغیرہ وغیرہ ذرا غور کیجئے یہی حال کچھ ہمارے معاشرے میں بھی چر رہا ہے چالزازوں اور مکاروں کا یہ ہے جنہوں نے دینی صلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور سادہ لوہ عوام بھی اندھے کانے میں بان کر پیچھے چر رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو سمجھ اور عمل کی تحفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تھانکیو سو مچ گائز فارواجی اللہ حافظ